اسلام علیکم سر اگر آپ کے چینل پر بھی دو تین دس پندرہ پچاس آٹھ یا بالکل بھی ویوز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ کا یوٹیوب چینل بھی ڈیڈ ہو چکا ہے آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل بھی پریز ہو چکا ہے چینل پریز سے مراد سر یوٹیوب آپ کی ویڈیو یاگے نہیں بھیجتا جب یوٹیوب آپ کی ویڈیو یاگے نہیں بھیجے گا آپ خود سوچیں آپ کی ویڈیو پر ویوز کیسے آئیں گے مثال کے طور پر سر میں جو بھی چینل بناتا ہوں میرا ہر چینل ویڈیو ہو جاتا ہے پچھلے دنوں آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے ایک چینل آپ کو بنا کر دکھایا تھا اور اس چینل پر آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے صرف ایک دن میں سر تیرہ ہزار گھنٹے کا وائش ٹیم کمپلیٹ کیا تھا اور دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کیے تھے جبکہ سر اگر آپ لوگ میری جگہ نیا چینل بناتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا چینل ویڈیو ہوتا بلکل بھی نہ ہوتا سر میں جو بھی نیا چینل بناتا ہوں یا میرا جو بھی چینل ہوتا ہے میرا چینل بلکل صحیح ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرا چینل ویڈیو ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگ اپنے چینل کو فریز کر بیٹھتے ہو اپنے چینل کو ڈیڈ کر بیٹھتے ہو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا چینل ویڈیو نہیں ہوتا لیکن اب آپ کو پرشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں سر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فریس چینل کو ڈیڈ چینل کو کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیڈ چینل کو صحیح کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک سر آپ کو ڈیڈ چینل کو صحیح کرنے کا طریقہ کسی یوٹیوبر نے بھی نہیں بتایا ہوگا حالانکہ تمام بڑے یوٹیوبرز کو پتہ ہوتے کہ ڈیڈ چینل کو کس طرح صحیح کیا جاتا ہے لیکن آپ کو طریقہ کوئی نہیں بتاتا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیڈ چینل کو صحیح کرنے کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو سر آپ چیک کر لیں کہ آپ کے چینل بھی ڈیڈ ہو چکا ہے یا نہیں پہلے آپ چیک کر لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا چینل ڈیڈ ہو گیا ہے تو ڈیڈ چینل کو آپ نے کس طریقے سے صحیح کرنا ہے تو یہ چیک کرنے کے لئے سر سب سے پہلے تو آپ نے وائٹی سٹڈیو میں آ جانا ہے وائٹی سٹڈیو میں آنے کے بعد نیچے آپ کو ایک انالیٹکس کا آپشن ملے گا آپ نے اس انالیٹکس کا آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سر اوپر آپ کو ایک اوڈینس کا آپشن ملے گا آپ نے اوڈینس والے آپشن پر کلک کرنا ہے اوڈینس والی آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک ٹیپ دیکھنے کو ملے گا when you are viewers on youtube اگر آپ کو یہ ٹیپ دیکھنے کو مل جائے تو آپ سمجھ جائیں آپ کا چینل ڈیڈ نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پر یہ بڑا گراف شو نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا چینل ڈیڈ کنڈیشن میں جا چکا ہے چینل کی کنڈیشن چیک کرنے کا سر پہلا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد سب نیچے آپ کو دو ٹیپ شو ہوں گے content you are audience watch اور دوسرا channels you are audience watch اگر آپ کو یہ دو ٹیپ شو ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں آپ کا چینل بالکل ٹھیک ہے آپ کا چینل ڈیڈ نہیں ہے اگر آپ کو یہ دو ٹیپ شو نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں آپ کا چینل ڈیڈ کنڈیشن میں جا چکا ہے آپ یقین نہیں آپ لوگوں نے چیک کر لیا ہوگا کہ آپ کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے یا نہیں آپ نے مجھے کمر سمجھ بھی لاسے میں بتانے کے کن کن لوگوں کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیڈ چینل کو آپ نے کس طریقے سے صحیح کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا لیتا ہوں کہ چینل ڈیڈ ہوتا کیوں ہے وہ تو سر میں آپ کو بتاؤں ہی بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل کو ٹھیک کس رکھا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا لیتا ہوں کہ کن غلطیاں کی وجہ سے آپ کا چینل ڈیڈ ہوتا ہے تاکہ دوبارہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا ویڈیو کو سکرپ کر کے مت جائے گا سر یہ چیلنج ویڈیو ہے آج کی ویڈیو بہت ضروری ہے لہذا آج کی اس ویڈیو کا ایک پارٹ بھی مت سکرپ کریں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو سر ابھی سے لائک کر دیں اتنی اچھی انفرمیشن آپ تک شیئر کر رہوں تو آج ویڈیو کو لائک کرنا آپ کا فس بنتا ہے تو اب میں آپ کو چینل کو ڈیڈ کر دینے والی کچھ غلطیاں بتانے جا رہا ہوں لہذا ان غلطیاں کو پلے باندھ لیں سر پہلی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ آپ وائش ٹائم اور سبسکرائبز سپائی کر لیتے ہیں جب آپ وائش ٹائم اور سبسکرائبز سپائی کر لیتے ہیں تو وہ والے سبسکرائبز آپ کی ویڈیو کو کبھی بھی نہیں دیکھتے اور جب آپ کے اپنے سبسکرائبز سے آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھتے تو یوٹیوب سمجھتے کہ اس کی ویڈیو بیکار ہے مطلب کہ جس کے اپنے سبسکرائبز اس کی ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے تو اس کی ویڈیو بیکار ہے یوٹیوب یہ سمجھتے جبکہ دوسری غلطی سر یہ ہے کہ آپ اپنے چینل سے اپنی ویڈیو کو خود دیکھ لیتے ہیں مطلب جس جی میل ایڈی پر آپ کا چینل بنا ہوتے اسی جی میل ایڈی سے آپ اپنے ویڈیو کو خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ انویلیڈ اکٹیوٹی میں شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹیوب آپ کا چینل ڈھڑکا دیتے ہیں اور تیسری گلتی سر یہ ہے کہ ایسی بہت ساری ایپس ہیں جو کہ ایڈز دیکھنے پر آپ کو سبسکرائبس دیتی ہیں اور آپ بھی ان ایپس سے سبسکرائبس لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا چینل فریز ہو جاتا ہے اب میں آپ کو چوتھی اور اہم گلتی بتانے جا رہا ہوں جو کہ اکثر تقریباً نائنٹی پائی پسنڈ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سر ان کا چینل فریز ہو جاتا ہے تو چوتھی گلتی سر یہ ہے کہ آپ کا کونٹینٹ ہی کسی کام کا نہیں ہوتا چاہے آپ نیا چینل بھی بنا لیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو آگے لازمی بھیجتے ہیں چاہے دس بندوں کے پاس بھیجے چاہے بیس بندوں کے پاس بھیجے یا سو بندوں کے پاس بھیجے لیکن یوٹیوب آگے بھیجتے ہیں لازمی ہیں اور جب یوٹیوب آپ کی ویڈیو آگے بھیجتے ہیں آپ کا کونٹینٹ ہی اچھا نہیں ہوتا لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہی نہیں ہیں لوگ آپ کی ویڈیو کو پسند ہی نہیں کرتے جس کے بعد یوٹیوب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بیکار ہے اس کا کونٹینٹ ہی بیکار ہے جس کے بعد یوٹیوب آپ کی ویڈیو آگے بھیجنے ہی بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سر یوٹیوب آپ کا چینل فریز کا دیتا ہے سر یہ چینل ڈیڈ کر دینے والی کومن غلطی ہے اسی غلطی کی وجہ سے اکثر لوگوں کے چینل ڈیڈ ہو جاتے ہیں جبکہ پانچمیں اور آخری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگ ریگولر ورک نہیں کرتے جب آپ ریگولر ورک نہیں کرتے تو سر یوٹیوب آپ کی ویڈیوز آگے لوگوں تک شو کروانی بند کر دیتا ہے اور جب یوٹیوب آپ کی ویڈیوز آگے لوگوں تک شو کروانے ہی بند کر دے گا تو آپ خود سمجھیں آپ کی ویڈیوز پر ویوز کیسے ہیں گے پھر آپ کا ظاہری سی بات چینل ڈڈ ہو جائے گا تو اس لئے سر اپنے چینل پر بھول کر بھی یہ غلطیاں نہ کریں یہ جو میں نے آپ کو پانچ غلطیاں بتائی ہیں یہ غلطیاں کبھی بھی نہ کریں یہ پانچ غلطیاں آپ کے چینل کا بیڑا گھر کا دیتی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کو کس طریقے سے صحیح کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اپنے چینل کو انپریز کرنا ہے اب گوست سنیے گا لیکن اس سے پہلے یار اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں چینل کو آج سبسکرائب لازمی کریں سر نئے یوٹیوبرز کے ذہنوں میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے خیال ڈالا ہوئے کہ اگر ایک بار چینل فریز ہو جاتا ہے ایک بار چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے وہ چینل کبھی بھی صحیح نہیں ہو پاتا تو سر یہ غلط پہمی ہے یہ غلط پہمی ہے جو کہ بڑے یوٹیوبرز نے نئے یوٹیوبرز کے ذہنوں میں ڈال دی ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے اگر آپ کا چینل بھی فریز ہو چکا ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا بالکل بھی آپ نے اٹینچن نہیں لینے جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ ایک سو ایک پسنٹ اپنے چینل کو انپریز کا سکتے ہو سر چینل کو انپریز کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کونٹنٹ والے سیکشن میں آنا ہے کونٹنٹ والے سیکشن میں آنے کے بعد اوپر آپ کو ایک سوٹ بائی کا آپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر کے موس ویوڈ پر کلک کرنا ہے موس ویوڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کی جو موس ویوڈ ویڈیو ہو جس پر سب سے زیادہ ویوز ہوں سر آپ نے اس ویڈیو کا ٹیٹل کوپی کر لینا ہے ٹیٹل کوپی کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب پر آنا ہے اور یوٹیوب پر آنے کے بعد آپ نے اس ٹیٹل کو پیس کر کے سرچ کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب سر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی چینل آپ جیسا کونٹینٹ بنا رہے ہوں آپ نے ان تمام چینلز کو سبسکرائب کر لینا ہے سر آپ اس کا پیدا یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے کونٹینٹ کے متعلق بڑے یوٹیبرز کو سبسکرائب کر لیں گے تو ان کے چینل آپ کی سبسکرائب لسٹ میں آ جائیں گے اس کے بعد جب بھی وہ بڑے یوٹیبرز ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ان کی ویڈیو آپ کے پاس لازمی آئے گی اور جب ان کی ویڈیو آپ کے پاس آئے تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے آگے سر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے جیسی ویڈیو آپ کے کونٹینٹ کے متعلق بڑے چینلز اپلوڈ کر رہے ہیں آپ نے بھی سر اسی ٹوپک پر ویڈیو بنانی ہے اور بات آپ چھوڑ دیں آپ نے اسی ٹوپک پر ویڈیو بنانی ہے انہی سے ملتا جلتا آپ نے تھامنل بنانا ہے اور آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دینی ہے اس کا پیدا یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے کونٹینٹ کے متعلق بڑے چینلز کے ٹوپک پر ویڈیو بنائیں گے مطلب جس طرح کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کی ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کی ویڈیوز ان کی ویڈیوز کے نیچے سجیسٹ ہوں گے اور جب مطلب آپ کی ویڈیوز بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیوز کے نیچے سجیسٹ ہو رہی ہوں گی تو آپ کی ویڈیوز پر آٹومیٹیکلی بھی ہو سائیں گے باقی سر چینلز آنپریز کرنے کی کوئی بھی ٹرک نہیں ہے اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں آپ بھی ان کی بات پر یقین کر جاتے ہیں اگر آپ میں بھی آپ کو ٹرک بتاتا تو سر میں بتا سکتا تھا میرے پاس کافی زیرا ٹرکس ہیں لیکن کوئی بھی ٹرکس سر کام نہیں کہتی جو اوریجنل طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ یہیں طریقہ کریں تو آپ کا چینل ایک سو ایک پسنٹ سر آنپریز ہوگا بس سر میرے بتائے ہوئے فرمولے پر آپ ایک افتہ کام کر لیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اپنے کونٹینٹ کے متعلق بڑے یوٹیبرز کو صرف ایک افتہ کافی کر لیں جس طرح وہ کونٹینٹ بنا رہے ہیں مطلب جس طرح وہ ویڈیو بنا رہے ہیں انہیں کی جیسے ویڈیو بنائیں جیسا وہ تھامنل بنا رہے ہیں ویسا آپ تھامنل بنائیں تو ایک ہفتے میں آپ کو ریزالٹ خود با خود دیکھنے کو مل جائے گا آپ سر اتنی میں نے محنت کی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا حق بنتے ہیں اگر آپ بھی آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کی سر زیادتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ پیس پاکستان زندہ بات